سلام علیکم میری یوٹیو فیملی اور آپ سب کیسے ہیں اتنے دن سے میں نے ولاغ اس لئے نہیں بنائے میری طبیعت بلکل بھی نہیں ٹھیک اور میں ڈاکٹر کے پاس جارنی اور ڈرپس وغیرہ لگ رہی ہے تو اس لئے ولاغ نہیں بنائیا اور آج مجھے تھوڑا سا ہوش آیا ہے تو میں نے کہا ڈاکٹر کے پاس جارہے ہیں چلیں آپ کو بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں مجھے 105 فیور تھا اور اتر ہی نہیں رہا تھا امی جان نے بڑی پٹیاں کی پھر بھی نہیں اترا اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس گئے پھر اتر بھی 105 ہی تھا پھر میڈیسن وغیرہ انہوں نے مجھے اتر دی پھر کام ہوا 102 ہوا پھر اتر بھی پٹیاں وغیرہ کی ڈیپس وغیرہ لگ گئے پھر تھوڑا بہتر ہوئی پھر گھرہ آگئے انہوں نے ڈسچارج کر دیا ہمارا اپنا فیملی ڈاکٹر ہے بہت اچھا ہے مجھے اسی سے ایرام آتا ہے اس کے علاوہ مجھے کسی سے بھی ایرام نہیں آتا اور بہتا نہیں مجھے اتنا فیور کیسے ہو گیا اب جا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس میں کیونکہ آج بھی آپ کے سامنے ابھی طبیعت میری نہیں ٹھیک تو آپ کو بھی ساتھ لے کے جلتے ہیں چلیں ہم نے تھرمامیٹر لگایا ہے ڈاکٹر فیور چک کریں گے کہ فیور کتنا ہے تھرمامیٹر تھرمامیٹر نکالیں گے پھر آپ کو دکھاؤں گی اپن پھر آپ کو دکھاؤں گیا ہے پھر آپ کو دکھاؤں گا ہے امی جان گئی ہے میڈیسن لینے کے لئے اوہ امی جان کھڑی ہوئی ہے میری امی سے میرے پیچھے پاگل ہوئی پڑھ رہی ہے مچا رہی ہے اون کی خود بھی طب ہے تھراب ہے این کرو میڈیسن لے کے ہم گھر آگئے ہیں اور مجھے انجاکشن لگا اتنی زور سے میں اتنا اور ہوئی ہوں دور میرا سب نے اتنا مزاک اڑایا میں نے کہا کہ آپ اتنی بڑی یوکے روتی ہیں میں نے کہا میں آت سے نہیں روتی میں بچپن سے روتی ہوں جب میں چھوٹی سی تھی ابھی بھی میں چھوٹی نہیں ہوں اب میڈیسن کھانے لگی مجھے بڑی گندی لگتی ہے میڈیسن کھانے میں نے پہلے کھائی ہے لیکن یہ میڈیکل سٹور کی تھوڑی دیر بعد کھانے تھی دوکٹر نے بولا تھا میکسیمم بھی پندرہ منٹ پاک تو میڈیسن کھانے کے بعد آپ کو ملتے ہیں میں تو یہ ہوں گے کہ لائف میں کوئی بیمار نہ ہو جب بھی کوئی بیمار ہو تو جلدی سے ٹھیک ہو جائے کیونکہ یہ جو بیماری ہے آپ کو منٹلی طور پر اور میں ہو چکی ہوں میں تین دن سے پاگل ہو گئی اور میرے سے اب برداشت نہیں ہو رہا میں کہہ رہی کسی تیرا مس میں ٹھیک ہو جائے میڈیسن وغیرہ میں نے کھائی تھی اور میں اندر روم میں گئی تو میں سو گئی میری آنکھ لگ گئی مجھے پتہ نہیں چلا اب بھی میں اٹھیں ہوں امی جان نے مجھے اٹھایا کہ تم میڈیسن کھائی اور کچھ کھایا بھی نہیں ایسے سو گئی ہو اٹھو امی جان نے میرے لئے چائے بنا رہی ہیں ساتھ میں بس کچھ ہلکا سا بس ایک رس کھا لوں گی یا ایک سلائس بریڈ کا کیونکہ میں میرے سے کچھ بھی نہیں کھایا جا رہا میرا پورے مو کا ٹیسٹ بہت کڑوا ہوا ہوگا ہے میڈیسن کھا کھا کے اور بس بی پی بھی میرا لو ہے جس کی وجہ سے لگ رہا ہے میری آنکھوں سے آنکھیں دیکھیں کچھ نہیں چلیں ناشتہ کرتے ہیں کچھ اور پھر ملتے ہیں آپ کو ناشتہ کرنے کی امی لے آئی ہیں اور امی جانے کا ہے یہ سارے فینش کرو لیکن میرے سے کھایا ہی نہیں جانا میری طبیعت نہیں ٹھیک چلیں کھانے کے بعد پھر آپ سے بات کرتے ہیں میں تھوڑا سا کھا لوں پھر اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں میرے گھر والے تو پریشان ہیں ہی ہیں لیکن جو یہ بچہ پریشان ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہے تین دن سے یہ بچہ میرے پاس سے ہلا نہیں ہے میرا بیٹا پریشان ہے میرے لیے میرا بیٹا میرے لیے پریشان ہے کچھ نے میڈیچن کھائے گا میرے چاہتا میمہ شاہد میڈیچن کھا کو ممہ کے لیے دعا کیا ہے ممہ کے لیے دعا کیا ہے اللہ تعالی ممہ کو ٹھیک کر دے ہائے کیا 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 کتنی زیادہ کیا ہے بتاتے ذرا کتنی زیادہ کیا ہے اے میرا بیٹا کتنی زیادہ کیا ہے اچھو میرا سب سے بیسٹ بیٹا ہے ہاں ہاں کیا ہے سن لیں آپ خود اپنے دیکھ لیں سن رسنے کی ہے ہاں ہاں چلو ٹھیک ہے بچ چلو جاؤ 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 آج کے ولوگ میں آپ کو تھوڑا لائٹنگ کا بھی ایشو ہوگا کیونکہ روم کی لائٹس آف تھی آپ کو پتہ جیسے کہ میں بھومار ہوں تو ذرا مجھے لائٹ آف ہی پسند ہے اور نیکسٹ جو ہمارا ولوگ ہوگا وہ چیلنج پہ ہوگا تو وہ بہت مزیک ہے میں ٹھیک ہو جوں پھر ہم چیلنج کریں گے اور وہ سرپرائز ہے آپ کے لئے تو ملتے ہیں بھی آپ کو نیکسٹ ولوگ میں دو لائک شیئر کومنٹ اینڈ سبسکرائب مائی چینل سہیتہ عریبہ خدا حافظ دعاوں میں یاد رکھیے گا